کتو کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے یہاں پہ ڈرائیور کم اور کتے زیادہ نظر آئیں گے اور ان کتو کی وجہ سے کافی تک ڈرائیورز حضرات کو یہاں پہ جو تاجر بٹمالو میں اس وقت میں موجود ہوں سرینگا سمارٹ سٹی تو بن گئی مگر ابھی بٹمالو کا جب ایریہ آپ دیکھتے ہیں جب انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ حالات اس طریقے سے ہیں جیسے کوئی گٹر ہو اور گٹر کو لے کر اگر سائیڈ میں رکھے تو کتو کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے یہاں پہ ڈرائیور کم اور کتے زیادہ نظر آئیں گے اور ان کتو کی وجہ سے کافی تک ڈرائیورز حضرات کو یہاں پہ جو تاجر وغیرہ ہیں کام کاج کرتے ہیں انہیں بہت ہی دکت آتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں پچاس نہیں ساٹھ نہیں بلکہ قریبا ہزار کے قریب کتو کی تعداد یہاں پہ پائی گئی ہے یہ ایک ایلیا میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرمنٹ سے گزاری اس قرون کا پورا فوکس کرے اور پورا فوکس کرے کتو کو دکھانے کی کوشش کرے کہ کس قدر کتو کی تعداد جو ہے وہ بڑھ چکی ہے یہ تصویریں آپ بٹمالو ایریا کی دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس پورشن کی اگر بات کی جائے تو یہ پورشن جتنا بھی یارڈ آتا ہے یہاں پہ ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں اور پھر منڈی وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں تاجر وغیرہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی تاجر وغیرہ ہے وہ اس بات سے بہت ہی زیادہ خفائیں کہ یہاں پہ کوئی کسٹومر نہیں آتا اور یہ کسٹومر اس لیے نہیں آتا کہ ایک تو کدو کی تعداد بہت زیادہ ہے اور دوسری جانب سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ گٹر بنا ہوا ہے اور گٹر کس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی جگہ صاف ستری نہیں ہے شفاف نہیں ہے حلبتہ روڑ تو بن گئی ہے مگر میکنمائز جو ہوا ہے وہ کس قدر ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پوری تصویریں آپ کو سری نگر کی دکھانے کی کوشش کروں گا کہ سری نگر باہر سے تو ٹھیک لگتا ہے چمکتا ہوا مگر آپ کوئی فارن سے اگر کوئی آئے یا پھر سیاہ آ کر ان ایریا میں گزرے باہر سے پہنچ ہے مگر اندر سے سری نگر کیا ہے گاؤں سے بتر حالات ہیں یہ تصویریں آپ اس وقت دیٹائی پرائٹر کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ حالات یہاں پہ بنے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جب بٹمالو کے اندر والی ایریا میں گسیں گے تو وہاں پہ آپ کو اپنا موں ضروری بند کرنا ہوگا یا پھر آپ نے جو ہے ماسک لگانا ہوگا کوئی بھی فیسیلیٹی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اور فیسیلیٹی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو لوگ بہت ہی زیادہ خفا ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ریہیبلیٹیشن پروگرام بنایا گیا تھا اور جو منسپل کورپریشن جس طریقے سے کام کر رہا ہے اسے مدر نظر رکھیں تو کئی سارے کام انجام دیئے ہیں مگر جو یہ کام ہے یعنی کہ جو مین کام رہتا ہے ان چیزوں کا یا پھر ان پر کس طریقے سے کانٹرول کیا جائے اور کس طریقے سے ان کا واقعیت طور پر علاج کیا جائے وہ بہت ہی کام ہمیں دیکھنے ہوں ملتا ہے آپ کو بتا دوں کہ انتظامیہ کے دعوے بڑے عروج پر ہیں اور عروج کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کتو کی تعداد بڑھ رہی ہے لوگ بہت زیادہ خفا ہیں یہاں کے تاجر بہت زیادہ خفا ہیں اور جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹمالو اڈا جو ہے مجھے لگتا ہے یہ کتوں کا ڈاپ بن چکا ہے یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ حالات کیا مناظر یہاں پر سامنے آتے ہیں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں یہاں سے چلنے میں اور جن کے بھی دکانے وغیرہ ہیں چھوٹی چھوٹی ریڈیاں وغیرہ لگا کے جو بھی ہیں اور پھر جو بھی چھاپری فروش ہے وہ بھی بہت زیادہ خفا ہے اس چیز سے کیونکہ انتظامیاں نے سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ جب آیا تھا تو بڑے دعوے ہوئے تھے اور بٹمالو ایک ایسا ایریا مانا جاتا ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ اپنے کام کاج کر کے روزگار کماتے ہیں اور جو اپنی دن دھیاری وغیرہ لگا کر جو اپنی فیملی کو پالتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے کچھ کام اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں مگر ابھی بھی انتظامیاں اس پر غروفکر نہیں کر رہی اور یہ سٹی جو ہے اس سٹی کو پاوشٹو بنایا گیا مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ منڈیٹری تھی مگر اس پر فوکس نہیں کیا گیا یہ ریپورٹ آپ تک مہچانی کی کوشش کی دیکھتے رہی دیٹی ٹائپ رائیٹر جاوید خان کے ساتھ